روزے کے درجات ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان سارے دن میں کھائے نہ کھائے نہ پیئے اور نہ جمع کرے تو اس انسان نے بھی روزہ رکھ لیا لیکن اس کو عوام الناس کا روزہ کہتے ہیں ایک اس سے بلند درجے کا روزہ ہے اس کو خواست کا روزہ کہتے ہیں خاص لوگوں کو روزہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کھانے پینے اور میاں بیوی والے کام سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور مزید یہ کہ اپنے جسم کے آزا کو گناہوں سے بچاتے ہیں آنکھ کا پرہیز کان کا پرہیز زبان کا پرہیز تو سارے آزا کو گناہوں سے بچاتے ہیں تو ان کا روزہ اور بلند درجے کا روزہ ہوتا ہے اور ایک تیسرا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں اقصال خواست کا روزہ بہت ہی بڑے اولیاء کا روزہ عارفین کا روزہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھانے پینے اور جمعہ سے بھی پرہیز کرتے ہیں جسم کے آزا کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں اور سارے دن میں ایک لمحہ اپنے دل کو اللہ سے غافل بھی نہیں ہونے دیتے یہ سب سے آلہ درجہ کا روزہ ہے دیکھیں نا ایک من وزن ہو لوہے کا چاندی کا یا سونے کا تو وزن تو ایک جیسا لیکن ایک من لوہے کی قیمت اور ہے چاندی کی قیمت اور ہے اور سونے کی قیمت کچھ اور ہے تو روزہ تو سب نے ایک ہی دن میں رکھا مگر جس نے عام لوگوں کا روزہ رکھا اس کو لوہے کا بھاو دے دیں گے جس نے صالحین کا روزہ رکھا اس کو چاندی کا بھاو دے دیں گے اور جس نے عارفین کا روزہ رکھا ان کو سونے کا بھاو عطا فرمائیں گے اور اگر روزہ رکھ کر گناہ کرتے رہیں ٹی وی سکرین کے تماشے دیکھ کے گانے سنے غیبتیں کی لوگوں کے دل دکھائیں تو پھر ایسے پر مٹی کا بھاو بھی نہیں لگائیں گے اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ رکھنے کے بعد بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزے کو کامل درجہ کا روزہ بنائیں موسیقی موسیقی